الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمسلین سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبی اجمعین اما بعد پال اللہ تبارک و تعالیٰ فرقان المجید والفرقان حمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِسْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةَ قَالُوا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُسْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِ قُدِّمَا وَنَحْنُ نُسَبِّخُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّي آلَمُ مَعْلَا تَعْلَمُ صَلَقَ اللَّهُ رَجِيمُ ارشاد باری تعالیٰ ہے یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بیالہ کرنے والا ہوں تو نے حضرت کیا باری تعالیٰ آپ ایسے شخص کو خلیفہ بنائیں گے کیونکہ زمین میں فساد برپا دلے گا خون بہائے گا اور ہم آپ کی تسبیح خمد اور تقدیس کے لئے کافی ہیں تو اللہ کا انشاءات ہم ہے کہ جو کچھ میں جاند ہو تم نہیں جانتے بات ہی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا کہ جو کچھ میں جاند ہو تم نہیں جانتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ انسان کی جو عبادت ہے وہ فرشتوں کی طرح نہیں ہے کیونکہ فرشتوں کا کھانا پینا اور نہ بچھونا عصاق کی طور پر اور ہر قسم کا جو کام ہے وہ صرف اللہ تلہ کی عبادت ہے انہیں کسی بھی اور بات کا کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم نے یہ کام بھی کرنا ہے یہ کام بھی کرنا ہے بلکہ وہ صرف اور صرف ہمتاً عبادت میں مشہور لیتے ہیں مگر انسان کا معاملہ اس سے مختلف ہے اللہ طرح یہ بات معلوم تھی کہ جب انسان پہلے ہوگا اور اللہ طرح کے مقدس انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اسے اللہ کی عبادت دعوت دے گے تو اسے بے شمار مسائل اور بھی ہوں گے اسے ذاتی مسائل بھی ہوں گے کاروبار ہے پریشانیاں ہیں جیگر مسائل ہیں صحت ہے تندرستی ہے ماری ہے خان کی مسائل بھی ہوں گے یہ سب کام بھی وہ کرے گا اور اللہ کی بات بھی کرے گا تو اس کے علاوہ ایک سب سے بڑی بات جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ ان میں شیطان ابلیس پیتا فرشتوں میں سب نے سجدہ کیا اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا جب آدم ان سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا میں باری طرح باتی ہے کہ آپ نے آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے اور مجھے آگ سے پیدا فرمایا ہے لہذا میرے شاہر میں آگ مٹی سے افضل ہے اس لئے میں اس کو سجدہ نہیں کیا تو اب ان شاہر ہم میں ہے کہ آگ نکل جاؤ تو اس بات کو دیکھا ہے کہ آدم کی پیدایش مٹی سے ہوئی ہے تمہارا یاد سے ہوئی ہے تو یہ نہیں دیکھا کہ میرا حکم ہے میں نے حکم دیا ہے کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ جو تھی خلاف وزی کی ہے یا یاد سے نکل جاؤ اب جو اس کیا باری طالعہ تم مجھے کیونکہ میں اس انسان کی وجہ سے اس عزت کے مقام سے نکالا گیا ہوں لہذا مجھے محلت عطا فرمائیے تاکہ میں انسان کو گمنا کر سکیں اگر اشارت سنبھایا کہ تم محلت دی جاتی ہے مگر جو میرے بندے ہیں ان کو طرف زور نہیں چلے گا اب اس نے قسم ہے کہ باری طالعہ میں انسان کے سامنے سے بھی آؤں گا پیچھے سے بھی آؤں گا دائیں سے بھی آؤں گا بائیں سے بھی آؤں گا ہر ہر راستے میں تاک میں بیٹھوں گا کہیں تیری یاد اس کے دل میں داخل نہ ہو جائے اب دنیا میں یہی معاملہ ہے ابلیس شیطان کے علاوہ ایک نفس سے مارا ہے جو انسان کو اللہ علاقہ دیا فی جسم کا حصہ ہے اس کا بھی برابر یہی کام ہے کہ وہ انسان کو سیڈی راہ سے برابر بڑھکاتا رہتا ہے قرآن پاک میں اشارت باری طالعہ ہے اور یوسر صلی اللہ علیہ وسلم کی ربان سے یہ بات بیان کی گئی فرمائے کہ اما ابر نفسی ان نفس انا امنارتم بسوئی اللہ اما رحمہ ربی ان ربی افور رکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم از کرتے ہیں باری طالعہ کہ بے شک نفس جو ہے میں اپنے نفس کو اپنی جان کو بری ضیمہ کرانی دیتا اگر میں کوئی گناہ کروں تو میں اپنی جان کو نفس کو بری ضیمہ کرانی دیتا بے شک نفس سے مارا تو برائی کا بڑا حکم کردنے والا ہے اور جس طرح میرا لاب رحم کرے بے شک میرا لاب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے تو فرمائے کہ دو چیزیں برابر انسان کے ساتھ ہیں صحیح کی طرح انسان سے لگے ہوئی ہیں نفس سے مارا اور شیطان اور اتنی آسانی سے وہ عباد نہیں کا اثر جیسے فرشتے کرتے ہیں اس کی عبادت اتنی آسان نہیں جیسا کہ فرشتوں کی ہے بلکہ اگر وہ کوئی آلی مسلمان نہیں ہے اسلام کو وہ کرنچاتا ہے تو شیطان خدر میں اس طرح ڈالتا ہے بات یہ ہے کہ جس راستوں کو تمہارے آبا اور اداد تمہارے آبا اور اداد صدیوں سے عباد کرتے چلے آرہے ہیں اس راستوں کو انہیں اپنایا ہے وہ راستہ کیسے غلط ہے اب یہ نیا راستہ وہ نہیں کر سکتے اب یہ عقیدہ کی بات ہے اسے اسلام کرنے سے قبول کرنے سے روکتا ہے آپ قوموں کی تاریخ ملازہ فرمانے کہ جب بھی کسی نبی نے کسی پیغمبر نے اپنی امت کو اللہ کی طرف بلایا ہے شیطان نے فوراً یہ بات کوئی پیانے کیسے دل میں لانی کہ یہ راستہ صحیح نہیں ہے راستہ وہی صحیح ہے جس طرح ہمارے آبا اور عذاب کی بات کرتے چلے آئے ہیں وہی آفتہ صحیح ہے انہیں آفتہ صحیح نہیں ہے اب آپ آمار کی بات دیکھ لیں کہ کوئی مسلمان جب بھی کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے آپ دیکھیں کہ مسلمان معاشرے میں رشوت بھی کمور کی جاتی ہے سفارش بھی ہے ملاوٹ بھی ہے دوکھا دہی بھی ہے زنا کاری بھی ہے غلط کاری بھی ہے قطر و غلط غریب بھی ہے یہ تمام باتیں مسلم معاشرے میں رائے جائیں تو اب یہ نفس و شیطان کی چالوں کی وجہ سے دوسری بات یہ بیان کی گئی جب کوئی بھی انسان ہزائیت کو جانگوش کر ٹھکڑاتا ہے اور اپنے لئے غلط راستے کا انتخاب کرتا ہے کہ جو بھی آدمی میری یار سے مو فیرتا ہے تم اس پر ایک شیطان کو مسلم کر دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے مقصر یہ کے ساتھ ہی ہے اب انسان نے جو بھی غلط کام کیا ہے تو شیطان فوراً اس کے دل میں غلط کسا ڈالتا ہے تو یہ آپ بھی مسئلہ نہیں ہے تم جو کچھ بھی کالوش صحیح ہے تم نمازیں پڑتے ہو توحید پر چلتے ہو یا کوئی آدمی غلطوں کی پر سش کرتا ہے ہندو ہے دیگر مذہب طلب رکھتا ہے شیطانوں سے کہتا ہے یا صحیح کر رہے ہو کوئی بات نہیں ہے اسلام کے ضروری مذہب نہیں ہے توحید کوئی ضروری نہیں ہے توحید کوئی ضروری نہیں ہے صحیح ہے اگر مسلمان رشوت قبول کرتا ہے اور ملاور کرتا ہے بل فرض دوپر نہیں کرتا ہے دیگر غلط کام کرتا ہے تو وہ شیطان سے کہتا ہے یا صحیح کر رہے ہو یہ تمام باتیں ایک رسم و نواج ہے بلا صحیح طریقہ سے اسلامی طریقہ سے جو بھی آدمی داروار کرتا ہے اسے کیا ملتا ہے سب چیز دو نمبر دھندہ سے ملتی ہے بلاور سے ملتی ہے صحیح کام کچھ بھی نہیں ہوتا صحیح کام کرنے والے تو بھوکوں ہوتے ہیں اسی طرح اسی طرح اس کی ساری زندگی میں وہ جو بھی کام کرتا ہے غلط شیطان کہتا ہے یا تم صحیح کر رہے ہو حتی کہ جب دنیا ختم ہو جائے گی اور اللہ کے حضور پیشی ہوگی تو اللہ کہے گا یا تم کون ہو تم میرے نہید ہی برے ساتھی ہو کاش تم اور مجھ میں مشرق مغرب کا خاصلہ ہوتا تھا تا تو نے تو میری زندگی کو بھر بار کر کر رکھ دیا ہے وہاں یہ بات بننے کا خیدہ نہیں ہے اس دنیا میں لے کر انسان اللہ کو کم یہ ہے کہ جو بھی آدمی شیطان کی چانوں سے نفس کی چانوں سے بچنا چاہتا ہے تو وہ اللہ کی پناہ میں آجائے اعراض مللہ عمیر شیط وآلہ عظیم بندہ عظیت ہے باری تعالی کہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کی چانوں سے تو بھئی بات یہ ہے اس دنیا میں رہ کر انسان کو چاہیے کہ وہ ہر طریقہ سے نفس شیطان کی چانوں سے بچے اس کے دعوے میں نہیں آئے اللہ رسول کے حکامات پر چلیں اور تاکہ اس کی زندگی قیمتی بن جائے جب وہ اللہ کے ہاتھ جائے تو وہ اچھے عمال لے کر جائے اور اس کی بشش ہو جائے اور وہ جنت کا مستق بن جائے اللہ کا دعوے مجھور آپ کو اچھے عمال کرنے کے توفیق اطاف رمائے خاتم ایمان پر رمائے ہمارینا ایر البلاہ مبین